دوستو نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اپنا بیس بائی پچاس کے پلاٹ میں یہ دیکھ ہم اپنا پریم اسٹیچر کا کارے کرواتے ہیں تو اس میں کتنا خرچہ آتا ہے دوستو اس میں ہم جانیں گے کہ اپنا پریم اسٹیچر میں کل کتنا سینٹ یعنی کی بولٹت لگے گا کتنا اگریکیٹ یعنی گٹی لگے گا کتنا سیمنٹ لگے گا کتنا اپنا اسٹیل یعنی کی سریعہ لگے گا ساتھ ساتھ دوستو بیس بائی پچاس میں اپنا اسٹیچر کا کارے کروانے میں اپنا لیبر مستریہ کتنا خرچہ آ جائے گا اس پر بھی ڈیٹیل میں ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستو ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیس بائی پچاس کا اپنا اسٹیچر کا کارے ہم کروارے ہیں تو اس میں دوستو اپنا ورک کتنا ہو رہا ہے کتنا کولوم بنے گا کتنا پلیت بین بنے گا کتنا توبیم بنے گا کتنا فاؤنڈیشن کا ورک ہوگا کتنا سلے اپنا بنے گا ایک بار ہم اس کا جو کاریر ہیں اپنے بیس بائی پچاس کے بنیوش ٹیچر کا اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کی دوستو ہم اپنا جو خرچہ ہیں بیس بائی پچاس کا ایک زیٹ اور سٹیک خرچہ جان سکیں گے تو دیکھ لیتے ہیں دوستو تو جیسے کی دوستو اپنا جو یہ پلات ہیں یہ پچاس بائی بیس کا پلات ہیں جس میں اگر کولوم کی بات کریں تو لگ بگ دوستو اس میں اپنا جیسے کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ یعنی کی دوستو بیس بائی پچاس میں لگ بگ اپنے پندرہ کھڑے کولوم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ کا جو بیس بائی پچاس کا فریم سٹیچر ہیں اس میں کم یا پھر تھوڑا اگر سنکیہ میں زیادہ بھی کولوم ہے تو بھی زیادہ ویشش آپ کو فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو دوستو جیسے کی پندرہ کولوم اپنے پچاس بائی بیس میں ہا رہے ہیں اور لیند کی بات کریں جمین کے اندر سے لے کے اپنے مکان کی ہائٹ تک تو ہم اس کو اٹھارہ پیٹ مان کے چل سکتے ہیں جیسے کی دوستو اس طرح سے اس کو ہم سمجھیں گے اٹھارہ پیٹ کے اس طرح سے کور ہوتا ہے مان لیجی اپنا یہ کولوم ہے یا پھر پیلر اپنا بنا ہوا اس پر کار سے اپنا کولوم پیلر بنا ہوا ہوتا ہے جس میں دوستو یہ تو ہو جاتا ہے اپنے نیچے کا فاؤنڈیشن کا بیس اس پر کار سے ہم اس کو بناتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے جس میں دوستو یہ تو ہو جاتا ہے اپنا فاؤنڈیشن کا ورک اور اس سے بعد دوستو تین سے چار فٹ کا جو یہ اپنا اس پیس بچا ہے بنا ہے دوستو یہ ہو جاتا ہے تین سے چار فٹ کا جو گہرہ ہوتا ہے اپنا کھڑا وہاں چلا جاتا ہے تین سے چار فٹ کا دوستو اس پیس اپنا جو اپنا روڈ ہوتا ہے روڈ کے تھوڑا اونچھا ہم اپنا مکان کا کورسی لیتے ہیں پلیدنم دیتے ہیں تو یہ شیش وہ ہو جاتا ہے تین سے چار فٹ کا اور شیش بچا ہے دوستو دس سے گیارہ فٹ کا جو اس پیس بچا ہے دوستو اس کو ہم اپنے مکان کی ہائٹ میں کور کر پاتے ہیں کیونکہ دوستو مکان کا ہائٹ نورملی سائز ہائٹ کے اگرواد کریں تو دس سے گیارہ فٹ ہم اس کو ہم رکھتے ہیں تو یہاں سے لے کے جو اس کی پوری لیند بن جاتی ہیں دوستو وہ بن جاتی ہیں اٹھارہ فٹ کی اس پر کرسے دوستو اٹھارہ فٹ اس کی اپنا کولوم کی لیند ہو جاتی ہیں گناہ کرتے ہیں دوستو تو لگ پاویوں سمجھ کے چلیے آپ کی دو سو ستر فٹ ہے کولوم کولوم کی لیند بن جاتی ہیں پندرہ کولوم کی پلیدنم کی بات کرتے ہیں یعنی کی جو اپنا پچاس بھائی بیس کا جو اپنا مکان ہے جسے یہ نیچے کی چوکڑی ہم بھر رہے ہیں پلیدنم ٹھیک ہے پیڑی لیول پر جو اپنا اس پر کر چوکڑی ہم بھرتے ہیں تو اس میں جیسے کی پچاس پیٹ کا ایک دو تین آرہ یعنی کی پچاس تیا اپنا ڈیٹھ سو یہ ہو جاتا ہے پلس بیس کا یارہ ایک دو تین چار پانچ یعنی کی بیس پنجو سو ٹھیک ہے جوڑتے ہیں تو دھائی سو فیٹ دوستو نیچے کا جو یہ پلیدنم کی جو چوکڑی ہیں دھائی سو فیٹ اپنی ہو رہی ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں ٹوپ کا ٹھیک ہے یعنی کی اپنے ٹوپ ہائٹ پہ جو ہم بیم پروائیٹ کرتے ہیں تو سیم دوستو یہی رہتا ہے یعنی کی دھائی سو فیٹ ہی اپنا لگ پگی رہتا ہے لیکن دوستو اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ اپنا دروازہ کھڑکی ہوتا ہے یا پھر رستے کی اور اپنا تین تین فیٹ کا چیزہ بھی ہم اس میں نکالتے ہیں ٹھیک ہے جو دوستو اپنا ہو جاتا ہے تین چھے انہو نو فیٹ ایسٹرا اپنا ہو جاتا ہے جو کی دوستو دو سو انساٹھ فیٹ اپنا ٹوپ بیم بن جاتا ہے یعنی کی دوستو نو فیٹ ایسٹرا ہے اپنے پر دیم سے ٹھیک ہے دوستو نو فیٹ میں کوئی زیادہ ایسٹر آپ کو فرق تو نہیں ہوگا لیکن دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو دھیان میں آ رہے ہیں تاکہ آپ کو دھیان رہے ہیں کہ اتنا اتنا اپنا ورک اپنا فریم سٹیچر کا اپنے مکان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو جاتا ہے دوستو توب بیم کا دوستو دیکھتے ہیں فاؤنڈیشن کا تو فاؤنڈیشن دوستو جیسے کی اپنا یہ اس پرکار سے ہم بیس بناتے ہیں کولوم کی نیچے کا جس کا اگر نورملی سائز اگر بات کروں تو تین بائی تین کا ہم رکھتے ہیں اسکر پیٹ کی بات کر رہے تو نو اسکر پیٹ دوستو اپنا یہ ہوتا ہے یا نگی ایک جو اپنا فاؤنڈیشن کا ورک ہو رہے ہیں وہ دوستو نو اپنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اپنا فاؤنڈیشن کا اب دوستو دیکھ لیتے ہیں سلب یعینی چھت کا تو چھت جیسے کی دوستو اپنا تو یہ پلات ہیں بیس بے پچاس کا ہے اور اپنا جو 33 فٹ کا حجہ نکال رہے ہیں یہ والا تو یہ ہو جاتا ہے دوستوں اب اس میں اپنا 20 بائی ترے پنکاٹی جس میں اگر سکیار فٹ کی بات کریں تو 1060 سکیار فٹ اپنا چھت بن جاتا ہے اپنے 20 بائی 50 کے فریم شٹیچر میں اب دوستوں یہ اتنا اپنا ورک ہو رہا ہے جہاں RCC کا ورک ہوگا جہاں سیمنٹ اگریگرٹ سٹیل سریعہ اپنا لگے گا تو اتنا اپنا ورک ہو رہا ہے ایک بار اس کو جوڑ بھی لیتے ہیں 206 پٹ اپنا ٹوٹ بیوم ہو رہے ہیں جوڑ لیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے دوستوں 709 پلس دوستوں 11 فٹ اس میں اشٹرہ جوڑ لیتے ہیں سریعہ کمنا رہے ہیں سین اگریگرٹ سیمنٹ کمنا رہے ہیں تو اس کو جوڑ لیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے دوستوں 790 فٹ ٹوٹل کولم لیتن بھی بن جاتے ہیں اور سلیب اور فانڈیشن کا بھی ایک جوڑ لیتے ہیں کیونکہ دوستوں اس کا جو برک ہوتا ہے اس کو بھی ایک جوڑیں تو لگ بگ یہ ہو جاتا ہے اپنا 1100 پچھانو اس کے پر دوستوں اپنا فانڈیشن کا فانڈیشن پلس سلیب کا ورک ہو جاتا ہے 1100 پچھانو اس کے پر تو یہ تو ہو جاتا ہے دوستوں اپنا اتنا ورک ہو رہا ہے اپنے 20 بائی پچاس کے فریم اسٹیجر میں آپ دوستوں اگر سرو پر تم بات کرتے ہیں ہم اسٹیل کائن کی سجا کتنا لگے گا تو جیسا کہ دوستوں ایک کولوم ہو اللوں ہوا ہے پھر بیم ہو جس میں دوستوں چھے نگ سرے لگاتے ہیں دوستوں ہم سری ہوا Gold owners کونہ بھی لگاتے ہیں کوئی ادھر بھی اورceksinہ بھی لگاتے ہیں اس Tezen دوستوں لازم BUR US ددوستو جیسا یہ سریعہ آپ دیکھ پا رہے ہیں HOW لائود ر Liberمین 2015 کے لیے چار سریعہ ٹوپ بٹم کے لیے اور جو دو سریعہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ والے یہ ہیں ٹوپ میں سریعہ جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دس مم کا دو نا یہ ہے دوستو آپ جو اچھے سریعہ بارائم کی بھی لگانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ بارائم کا آپ کی ٹوٹل کتنا سریعہ لگے گا یہ دیا فول ہی اپنے کولم بیم میں بارائم کا سریعہ یوز کرنا چاہتے ہیں اور دوستو میں تو آپ کو سرگیس کروں گا ہی کروں گا کہ آپ کو ہو سکے تو فول ہی بارائم کا سریعہ ہی یوز کریں اپنے کولم بیم کے لیے کیونکہ دوستو مکان کا کام بار بار ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو زیادہ ویشش بھی فرق آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا میں آگے بتاؤں گا کہ لگ بک کتنا آپ کو فرق آئے گا تو دوستو جیسا کی اگر بارائم کا چار سریعہ ہم لگا رہے ہیں تو اس دوستو آپ کے سریعہ لگے گا آٹھ کونٹر ٹھیک ہے اور دس ایم کا دو لگا رہے ہیں تو اس دوستو لگے گا آپ کی دو کونٹر اسی کلوگرام اور دوستو یہ دیا آپ چھے سریعہ بارائم کا لگنا چاہتے ہیں تو اس میں دو سریعہ کو اشٹرائٹ کریں تو لگ بک وہ ہو جاتا ہے دوستو اس میں تین کونٹر 20 کلوگرام مطلب دوستو جیسے کہ دو اسی تو یہ لگ رہا ہے اور تین بیس لگ رہا ہے یعنی دوستو 20 اور 20 40 یعنی ایک کونٹر 40 کلوگرام دوستو آپ کے اشٹرائٹ کریں لگ رہا ہے ایک کونٹر 40 کلوگرام جو زیادہ ویشش بڑا اپنا اس میں فرق نہیں آ رہا ہے ایک کونٹر 40 کلوگرام کچھ زیادہ ویشش فرق نہیں ہوتا ہے تو آپ ہو سکے تو چھے نکھ دوستو بارائم کے لگے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو جاتا ہے دوستو اپنا کولومبی میں 11 2020 ہم لگا رہے ہیں چھے وہ ٹھیک ہے ڈس ایمان کا دو نکھ کے اسہابس یہ لگے گا اور 12 ایمان کا ٹھیک ہے اسی سب سے 8 کونٹر اور 6 نکھ کے اسہابس س 3 30 کلوگرام دوستو کنٹر 409 Liu 20 کلوگرام دوستو 6104 آقوں جو بہر میں آ مطلب 100 پر بیم جس میں ڈس طرح 600 آپ 412 پر بات رہے دوستہ جیسے کہ اپنا یہ کولوم ہے یا پھر بیم ہے اس میں دوستوں اپنا دو فیس رہتا ہے آٹھ انچی اور دو فیس رہتا ہے اپنا بارہ انچی اس پرکار سے دوستوں اپنا کولوم بھی بناتے ہیں تو چھے دس کا رنگ لگتا ہے جس میں دوستوں آپ کے اس میں جو سریعہ لگنے والا ہے رنگ کا وہ لگے گا تین کونٹل بیس کلو گرہ ٹھیک ہے اور دوستوں ہوتا کیا ہے کہ اپنا جو ٹوپ میں جو بیم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے دارہ مستری تو وہ چھے چودہ کی رنگ بناتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر بناتے ہیں آپ کے بناتے ہیں یا پھر نہیں بناتے ہیں مجھے کمینڈ جروع بتائے گا تو چھے چودہ کی رنگ بناتے ہیں تو تو ایج حصتیم دوستوں آپ کی ایک کونٹل دس کلو گرام ایشٹر سریعہ آپ کے لگ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو جاتا ہے دوستوں سریعہ کا حساب ایک بار ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں تو دوستوں اس میں بارہ ایم کا میں 8 کونٹل جوڑ رہا ہوں آپ چاہے تو یہ جوڑ سکتے ہیں ایشٹر سریعہ ہے تین کونٹل 20 کلو گرام تو 8 کونٹل تو یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور 10 ایم کا دوستوں دو کونٹل 80 کلو گرام تو اپنا کھولمبیم کے لیے ہو جاتا ہے دو نک کے حساب سے پلس اگر میں اس میں چھت کا بھی سریعہ ایٹ کروں تو لگ بگ آپ کو گیارہ کونٹل سریعہ لگے گا چھت سی ٹھیک ہے اور اس میں جو 8 ایم کا جو سریعہ ہیں دوستوں وہ 3 کونٹل 20 کلو گرام جوڑ رہا ہوں یہ ایک کونٹل 10 کلو گرام ایشٹر ہے آپ چاہے تو جوڑ بھی سکتے ہیں تو تین بھی سم کرتے ہیں تو سب اگر جوڑتے ہیں تو لگ بگ آئے گا اس میں 22 کونٹل 20 کلو گرام ٹھیک ہے لگ بگ 22 کونٹل 20 کلو گرام لگ بگ اپنا سریعہ آ رہا ہے اپنے جو بنا رہے ہیں بیس بھائی پچاس میں ٹھیک ہے اور آج کے بھاگ کے حساب سے گناہ کرتے ہیں یعنی کی پیس ایٹ کا بات اور لگ بگ سمجھ کے چلیے ایک لاکھ چونوالی سجار تین سو روپے کا دوستہ آپ کی اس میں سریعہ سجار بنے گا تو اب دوستوں دیکھ لیتے ہیں اپنا سینٹ اگریکیٹ اور سیمنٹ اور لیبر مستریہ خرچہ تو سینٹ کی بات کرتے ہیں تو لگ بگ اس میں آٹھ سو کیو بھی دوستہ آپ کے سینٹ لگے گا ٹھولی کی بات کریں تو نو سے دس ٹھولی آپ اس کو مان کے چل سکتے ہیں یہ ٹھولی کی سائز پر نیر بے کرتا اگریکیٹ کی گٹی کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو سینٹ رہے گی یعنی کی آٹھ سو کیو بھی اور ٹھولی بھی دوستو نو سے دس ٹھولی آپ اس کو مان کے چل سکتے ہیں سیمنٹ کی بات کریں تو لگ بہت دوستو آپ کو اس میں ساتھ ایک سو ستر بیک سیمنٹ لگ جائے گا اور اس کا خرچہ جوڑتے ہیں سینٹ اگریکیٹ سیمنٹ کا اور سٹیل کا سبھی خرچہ جوڑتے ہیں تو لگ بہت دوستہ آپ کے لاغ روپے تین سو روپے کا دوستو اس میں آپ کا خرچہ آنے والا ہے اپنا مٹریل مٹریل کا بیز میں پچاس کے پھر میسٹری چھار میں ٹھیک ہے اور اس کا جو لیبر میسٹری خرچہ اگر میں اس میں ایٹ کروں جو کہ ابھی میرے یہ خرچہ چل رہا ہے دوستو لیبر میسٹری کا چھتنا آپ سے لیتے ہیں تو سو روپے سے لے کے سو سو روپے تک کا دوستو ٹھیک داری میسٹری خرچہ لیتے ہیں اور جیسا کہ اپنا چھت بن رہا ہے یک ہجار ساڑھ سکر پڑ دوستو اپنا چھت بن رہا ہے تو یک ہجار ساڑ ملٹی پرائے کریں گے دوستو سے تو ایک لاکھ چھہ ہجار روپے کا دوستو اس میں آپ کا لیبر میسٹری خرچہ جاتا ہے یہ بھی اس میں ایٹ کریں ٹھیک ہے مٹریل میں تمہیں سمجھ کے چلئے آپ چار لاکھ چھہ ہجار تین سو روپے کا دوستو اس میں آپ کے خرچہ آنے والا ہیں چار لاکھ چھہ ہجار روپے مطلب راؤنٹ بھی کروڑ میں آپ چار لاکھ سوار چار لاکھ روپے مان کے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں یہ دیا آپ کو ویڈیو جانے کے اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ جرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت ہے نیوات چیہیں دوستوں